اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پیٹے کی بغیر مداخلت وقلا سے ملاقات کی درخواست پر سمات عدالت سے اڈالا جیل میں سرکاری افسران کی مبینہ مداخلت روکنے کی استدھا کے گئی وزارت دفعہ نے بانی پیٹے ایک الزمات کو بے بنیاد قرار دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا ڈیپٹی اٹانی جنللس سے کہ وزارت دفعہ کا جواب عدالت کو دکھا دے اگر کوئی حساس چیز نہیں تو اس حد کا ریکارڈ کا حصہ بنا دے اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پیٹے ایک بغیر مداخلت وقلا سے ملاقات کی درخواست عدالت سے اڈالا جیل میں سرکاری افسران کی مبینہ مداخلت روکنے کی استدھا کی گئی دوران سمات وزارت دفعہ نے بانی پیٹے کے الزم کو بے بنیاد قرار دیا ہے وزارت دفعہ کا جواب عدالت کو دکھا دیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا داہور آئی کورٹ میں چودہ اگرز کو منار پاکستان پر پی ٹی ای جلسے کی جازت کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے پی ٹی ای کو دوبارہ ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست دینے اور ڈیپٹی کمیشنر کو قانون کے مطابق نئی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے چودہ اگرز کو منار پاکستان پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ چودہ اگرز کو منار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے پی ٹی ای کو چودہ اگرز کو جلسہ کرنے کی اجازت کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو لاہور آئی کورٹ نے پی ٹی ای کو دوبارہ ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست دینے کی اقامات جاری کر دی ہے لاہور آئی کورٹ نے حالیہ حمزہ کو انتیس اگرز تک کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے درخواست کسار وکیل کو ہدایت کی کہ آلیہ حمزہ کے زمانتی مجل کے جمع کرائے جائیں عدالت نے حکم دیا کہ کوئی بھی ادارہ آلیہ حمزہ کو ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کرے گا عدالت نے آئیدہ سمات پر اٹانی جنرل سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے انتظامیہ کا منال ریسٹورنٹ بند کرنے کا اعلان وفاقی دارہ حکومت اسلامباد میں قائم منال ریسٹورنٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا منال انتظامیہ نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر پیغام جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں منال اسلامباد گیارہ ستمبر دوہزار چوبیس کو بند کر دیا جائے گا منال انتظامیہ نے اپنے سارفین کے لیے شکریہ کا پیغام بھی جاری کیا دوہزار چھے کے بعد سے منال کے لیے پاکستان اور اس کے خوبصورت لوگوں کی ایک مصبت تصویر پیش کرنا بہت خوشی کی بات ہے ہم اپنے قابل قدر سارفین کے اعتماد پر ان کے شکر گزار ہیں کیونکہ ہمیں اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق آپ کی خدمت کا موقع ملا جس کے ذریعے ہمیں پہچان اور تعریف اور اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ سفر ہم سے وابستہ ٹیم کے لیے کامیابیوں کی کہانیاں جذبات سے بھر ہوا تھا لیکن اب الودا کہنے کا وقت ہے